پاکستان کوئی تو وزڈم تھی ہمارے بڑوں کے ذہن میں اور سچی بات ہم آپ کو بتائیں کہ پاکستان بنانے میں سب سے بڑا کردار خود ہندووں کا ہے اللہ قائد عظم سے بڑھ کر ہندو مسلم یونٹی کا پرچار کرنے والا اور کون سا مسلمان لیڈر تھا ہندیا میں ایک ایسا لیڈر جس کو پوری دنیا مانتی تھی کہ انکرپٹیبل ہے انپرچیزبل ہے کریکٹر تھا کردار تھا تعالی تحریم گیاقتہ تھے اور ان جیسا مسلمان لیڈر جب ہندو مسلم یونٹی کانگرس میں کتنے برس گزارے آپ نے اور جب قائد عظم جیسا شخص یہ کہے کہ ہندووں کے ساتھ مسلمانوں کا گزارہ ناممکن ہے اور پھر کیوں کانگرس چھوڑ کر مسلم لیڈر آتے ہیں اور پھر مسلمانوں سے کہتے ہیں کہ تم گریزوں کی غلامی سے نکل کر ہندووں کی غلامی میں چلے جاؤ گئے یہ بات صرف انہوں نے سنی سنائی تو نہیں کہی تھی وہ تو ہندووں کے ساتھ کانگرس میں انہوں نے برسوں گزارے تھے کانگرس کے ساتھ بیٹھ کے ان کی سنٹرل کور کمیٹیز میں نیگوشیئیٹ کرتے تھے ڈسکس کرتے تھے اور ہندو بھی ان پر ایک ایک بات جو ہندووں کی دل میں تھی کئی برس ایک دو دن کی بات دیں گے سولہ برس پندرہ برس وہ کانگرس کے مرور رہے ہیں انہوں نے اچھی طرح پوری ہندو منٹیلٹی کو دیکھا ان کو یہ نظر آ گیا کہ انگریز تو ہندوستان سے جائے گا لیکن پھر اس کے بعد ہندوستان کے مسلمان ایک ایسی غلامی میں آ جائیں گے جس میں ونم غصہ تاثب بھرا ہوا ایک ہزار سال کی غلامی میں جو غصہ ہندووں میں بھرا ہوا تھا اس کو انہوں نے پھر مسلمانوں پر نکالنا تھا اور یہ خیجازم کے الفاظ ہیں میرے الفاظ نہیں کہ مسلمان ایک غلامی سے انگریزوں کے غلامی سے نکل کر ہندو کے غلامی میں چلے جائیں گے اور جس کو گانڈی کو جس کو دنیا پوری پیس نے کہہ دی ہے کہ وہ امن پسند اور محبت اور پیار کی پیغام لے کر چلا تھا اسی گانڈی نے قیدیعظم کو خنجر سے لڑائی کی دھمکی دی تھی اور کہا تھا کہ اگر آپ نے پاکستان بنانے کی بات کی پھر ہمارے درمیان فیصلہ خنجر کرے گا اس پر قیدیعظم نے کہا تھا look at this man اس آدمی کو دیکھو اس شخص کو کہ جو بڑا امن کا دعوتار بنتا ہے مجھ کو چھری سے لڑنے کی دعوت دیتا ہے اور پھر یہی بات جس طریقے سے حرص کیا ہم نے کہ پاکستان بنانے میں بہت بڑا قردار ہندووں کا تھا بہت زیادہ تعداد تھی مسلمانوں کی جو مائیگریٹ کر کے پاکستان نہیں آنا چاہتی تھی لیکن جس طریقے سے ہندووں نے قتل عام شروع کیا پورے ہندوستان میں مسلمانوں کا جہاں جہاں مسلمان کانگریس کی زیر اثر تھے جہاں کانگریس کیونکہ یعنی جہاں جہاں سارے وہ جو دیوبندی جو سکول آف تھاٹ تھا جو کانگریس کے ساتھ کھڑا تھا کانگریسی مول بھی کہنا دیتے تھے وہ سارے ظاہر ان کا بہت بڑا انفلوینس تا ہے انڈیا میں وہ سارے مسلمانوں سے یہ کہہ رہے تھے کہ پاکستان ایک خواب کا نام ہے کوئی ضرورت نہیں ہے ہندو مسلمان آئی بھائی ہیں ہم مل کے رائیں گے اور سارے بہت بڑی تعداد مسلمانوں کی ہندووں کے انفلوینس اس میں بھی قائد عظم کی بات نہیں سنتی تھی جب ہی آپ نے دیکھا کہ جو نائنٹین تھرٹی فائیو تھرٹی سیون تک کے جو الیکشنز ہوئے اس میں اس بری طرح شکست ہوئی مسلم لیگ کو کہ مسلم لیگ کا وجود ہی ختم کر دیا گیا لیکن پھر جب کانگریس کی حکومتیں بنی انہوں نے آکے جب مسلمانوں کو تباہ کرنا شروع کیا ازان پہ پابندی لگی مسجدوں پہ پابندی لگی قربانی پہ پابندی لگی بندے ماترم پڑھنے کا حکم دیا گیا مسلمانوں کی جان مال عزت عبرو خطرے میں آئی تب جب کانگریس کی حکومتیں نائنٹین تھرٹی نائن میں ٹوٹی تو پھر اس کے بعد قائد عظم نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ یوم نجات ماناؤ اب مسلمانوں کی آنکھیں کھولیں ان کو سمجھ آنا شروع ہوا کی ہوا کیا جب ہی پھر نائنٹین فٹی میں قرارداد پاکستان میں وہ سارے مسلمان جن کو دیوبند نے گمراہ کر دیا تھا وہ سارے اکٹھے ہوئے قائد عظم نے گھنڈے دلے اور انہیں سو چالیس اپنے انہوں نے قرارداد پاکستان پیش کی اور پاکستان کا لفظ بھی صحیح معنوں میں پروموٹ بھی ہندو نے کیا ہندو نے اس پہ طوفان کھڑا کر دیا کہ قائد محمد علی جنہ پاکستان بنانا جا رہا ہے اس وقت تک مسلمانوں نے ڈیسائیڈ نہیں کیا تھا کہ آنے والے مولد کا نام کیا رکھا جائے گا لیکن یہ بھی اللہ کی طرف سے دشمنوں نے ہی ہمیں دے دیا ہم نے کہا ہم نے کہا پرزید میں آگیا ٹھیک ہم پاکستان ہی بناتے ہیں حالانکہ چوتری رحمت علی نے کئی سال پہلے دیا تھا لیکن مسلمانوں نے اس کو اڈاپٹ نہیں کیا تھا لیکن اوفیشلی وہ ہندووں کے تحصو بھوش سے کی وجہ سے عباب کر لیا گیا اور ماشاءاللہ اتنا بابر کر تام اللہ نے ہمیں دیا بے شک اپنے دشمن کی حماعتت سے لیکن اتنا بابر کر تام ہمیں اللہ نے دیا تو حقیقت اگر آپ کو بتائیں تو اس کے باوجود بھی کہ جب پاکستان بنات لاکھوں مسلمان یہ کہہ رہے تھے کہ ہم اپنے عباب اقاعت کی زمینیں چھوڑ کر نہیں آئیں گے لیکن جب قتل عام شروع ہوا سلوٹر شروع ہوا پورے ہندوستان میں کمیونل وائلنس اس حد تک شروع ہو گیا کہ بریٹش گورنمنٹ کولاپس ہو گئی بلکہ سپورٹ کر رہے تھی مسلمان فوجیں جانبوچ کر انہوں نے اس وقت ورلڈ وار کے بعد مسلمان فوجیں دنیا میں پھیلائی ہوئی تھی جو سب سے پہلے فوجیں انہوں نے واپس بلائیں وہ ہندوستکھ اور ڈوگرہ فوجیں تھے مسلمان نہرتے تھے مسلمانوں کے پاس نہ اسلحہ تھا نہ جو انڈین آرمی موجود تھی وہاں پر وہ مسلمان فوج تھی نتیجہ یہ ہوا کہ سرکاری طور پر جو قتل عام ہوا مسلمانوں کا اس نے مجبور کیا مسلمانوں کو کہ جان و مال عزت آبرو بچا کر پاکستان کی پناگاہ کی طرف اجرت کریں تو پاکستان میں جو اتنی بڑی تعداد میں مہاجرین پہنچے ہیں اللہ تعالیٰ نے جو انڈیا کے جتنے مسلمانوں کو وہ نکال سکتا تھا اللہ نے اسباب ایسے بنائے کہ ان کو نکال پر پاکستان پہنچایا جو پیچھے رہ گئے آج ان کی حالت دیکھئے کہنے کو لوگ ہندو اس بات کو انڈیا بڑا پروپگیٹ کرتا ہے کہ انڈیا میں پاکستان سے زیادہ مسلمان ہیں لیکن وہ پاکستان سے زیادہ مسلمان دلیتوں شدروں اور انٹیچبل سے بھی زیادہ نجلے تختے کی اوپر رہتے ہیں پورے ہندوستان کے جو اسلامز ہیں جو غلازتیں ہیں جو سرکاری جو تباہی اور بربادی جو مسلمانوں کی مجی ہوئی ہے وہ بیس کروڑوں مسلمان کیڑے مکوڑوں سے زیادہ نہیں ہیں جو انڈیا میں ان کی کوئی عزت نہیں ہے صرف ایک غیرتمند قوم انڈیا میں مسلمانوں کو سٹینٹ لے رہی ہے وہ کشمیری مسلمان ہیں اور نہ باقی ہندوستان کے اندر جتنے مسلمان بستے ہیں ان کو ایک چھوڑی رکھنے کی اجازت نہیں ہے چاہے وہ عزرباد دکن کے ہوں چاہے دیلی کے ہوں چاہے پدیم ہندوستان اجازر کشمیر کی ایک طرف آتے ہیں یہ جو کشمیر کا مسئلہ ہے یہ صرف بھارت کی ہردرمی ہے وہ صرف بھارت کی چلاتی ہے اس کے پر بھی بات کیجئے اور اور دوسری کونسے عوامل ہے یہ بریٹش راج ختم ہوگا ہے تو انہوں نے فسیلیٹیٹ کیا لیا تو اسے کچھ کرنے کے لیے اور آج تک جو صورتحال ہے اس پر بھی ذرا بات کیجئے گا کہ کیوں یہ مسئلہ حل نہیں ہونے لیے گا دیکھئے بریٹش ایمپائر کے بارے میں ایک بات ذرا اچھی طرح سمجھ لیے گا کہ پوری مسلم دنیا میں جتنے بڑے بڑے کینسر آج آپ کو نظر آ رہے ہیں وہ جو مسلمانوں کی پشت میں خنجر دے رہے ہیں وہ ڈیلیبرٹلی بریٹش ایمپائر نے کریئٹ کیے گئے چاہے وہ پولٹیکل پرائسس ہو جیسے کشمیر ہے یا فلسطین کا مسئلہ ہے یا خلافت اسمانیہ کو توڑنے کی جو سادش کی جس کے نتیجے میں خلافت تباہ کر دی گئی یا مذہبی فساد ہے جس کا تعلق قادیانیت کے فدنے سے ہے یا مسلمانوں میں مختلف فرقے کرنے کی ہے یہ تمام بریٹش ایمپائر کے کینسر ہیں جو وہ مسلمانوں کے قلب میں چھوڑ کر دیں کشمیر ڈیلیبرٹلی کریئٹ کیا گیا تھا یہ بات اب کسی کو شک کی بات نہیں ہے کہ ریڈ کلیف نے کس طریقے سے آخری دن گردازپور کا سارا علاقہ ہندوستان کو دیا جب بھی گردازپور مسلمانوں کے پاکستان کے پاس آنے والا تھا مسلم نیجورٹی ایریا تھا لیکن چونکہ وہ رستہ تھا کشمیر کو جانے کا لہذا اس کو آخری رات مسلم انڈیا کو دے دیا گیا جس طریقے سے کشمیر کا کینسر کریئٹ کیا گیا قائدازم نے جب اس وقت چونکہ مسلمان فوجہ ہی نہیں تھی کمانڈر انچیف انڈیا کا بھی آکن لیک وہ دونوں انگریز تھے ان کو حکم دیا گیا کہ جا کے کشمیر میں پاکستان کے لیے سیکیور کریں بریٹش آرمی نے ریفیوز کر دیا کہ جا کے پاکستان سیکیور کریں دوسری طرف انڈین آرمی کو اجازت دی گئی کہ وہ داخل ہو جائیں کشمیر میں قائدازم جیسے شخص نے پھر مجاہدین کو استعمال لیا ٹرائبل ایریاز میں جہاد اعزادی کا اعلان کروایا گیا خود قائدازم کی ڈریک سپورٹ تھی ان ٹرائبل مجاہدین کو جو ان تمام ٹرائبل ایریاز کے لوگ جو قائدازم کی ریسپیکٹ کرتے تھے ان سے کہا گیا کہ اپنے قبیلوں کو لے کے کشمیر میں داخل ہو جائیے چونکہ اس وقت کی پاکستان آرمی اس وقت کی بریٹش آرمی نے انکار کر دیا تھا کشمیر میں داخل ہونا چونکہ کمانڈرز سارے بٹرے کر گئے تھے چونکہ بریٹش کمانڈرز تھے مسلمان افسر تھے ہی نہیں ہمارے پاس تو یہ اور پھر جو چونکہ مسلمان فوجیں پی رہی تھی پاکستان کے پاس جیسے ارس کیا تو اس وقت سیکنڈ ورڈ وار کے بعد انہوں نے مسلمان فوجیں پورے یورپین تھیٹر سے برما سے ایشیا سے بلائیں نہیں واپس جو فوجیں واپس آئیں وہ سارے ہندو سیکھ اور ڈوگرا فوجیں دیں اور پھر پاکستان کے حصے میں جو اسلحہ آنا تھا انڈیا میں جو اسلحہ تھا اس کو روک لیا گیا سو پاکستان آرمی دیفنسلس تھی ہمارے پاس ویپنز ہی نہیں تھے اور پھر جو پاکستان کے اندر جو ویپنز تھے یہ بھی ڈاکومنٹڈ بات ہے کہ بریٹش آرمی نے ان کو جمع کر کے سمندر میں لے جا کے ڈم کر دی پاکستان آرمی ایکچولی نہتی تھی ہمارے پاس ویپنز نہیں تھے پھر ہمارے آفسرز اس وقت بریٹش تھے آرمی بنی نہیں تھی پاکستان کے قیام کے بعد آرمی کا سٹرکچر ہی نہیں تھا سولچز ہی نہیں تھا ہمارے پاس ہم کو اسی لئے پھر قائدازوں کو ٹرائیبنز یوز کرنے پڑے لیکن پوری ایبیڈنس اب کلیر ہو چکی ہے کنسپیرسی کی کہ یہ سادش جیلیبریٹلی بریٹش ایمپائر کر کے گیا تھا کہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان ایک پرمنٹ کینسر چھوڑ کر جائے اور آنے والے وقتوں میں انڈیا کنٹرول کرے پاکستان کی فوڈ سپلائی کیونکہ اسی لئے کوئی وجہ تھی کہ اس وقت قائدازم نے کہا تھا کہ کشمیر ہماری شہرہ گئے صرف لینڈ کی زمین کی وجہ سے شہرہ تو نہیں بنتی ہو شہرہ تو ہماری اس لئے بنتی ہے کہ پاکستان ایک ایگریکلچر سوسائی کی ہمارا پوری قوم اپنا خلال خود پیدا کرتی ہے ہماری فوڈ سپلائی وہاں سے آتی ہے اگر وہاں کے دریاں روک دی جائیں گے پانی روک دی جائے گا جو کہ اب آپ کو نظر آ رہا ہے کہ چالیس پچاس ساٹھ سال کے بعد انڈیا نے ہمارے سارا پانی روکا پہلے انہوں نے انڈس وارٹر ٹریٹی کروایی زبردستی دنیا پریشر ڈلوا کے پاکستان کی اوپر ہمارے کئی دریاں لے گئے وہ اور جو دریاں تھے باقی اوپر ڈام بنا لیئے اب انہوں نے اور اب آنے والی جن آنے والے دنوں میں بلکل واضح بات ہے کہ جنگیں ہمارے اور ہندوستان کے درمیان کشمیر کی زمین پر ہوں یا نہ ہوں کشمیر کے پانی پر ضرور ہوں گے کیونکہ وہ ہماری شہرک ہے پاکستان کو قہد زدہ مر کر کے بھوگا نہیں مار سکتے and when that comes we will resort to war اجازت یہ نہیں جائے تو معاشرے میں انہار کی پہل جاتی ہے تو ازادی کا جو مفہوم ہم مسلمان سمجھتے ہیں وہ ازادی حدود کے اندر ہے values کے اندر ہے اخلاقیات کے اندر ہے اور کوئی ازادی مادت میں در ازاد نہیں ہوتی تو جب ہمارے بڑوں نے پاکستان کی ازادی کی بات کی تھی ہمارے بڑوں نے مسلمانوں کی ازادی کی بات کی تھی تو اس وقت اصغر سودائی کا یہ نعرہ بھی ساتھ دیا تھا پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ ہماری آزادی مقید ہے لا الہ الا اللہ کی حدود میں ہماری آزادی وہ مادر پیدر آزاد آزادی نہیں ہے جو سیکلرزم کی ہوتی ہے کومنزم کی ہوتی ہے سوشلزم کی ہوتی ہے کپٹلزم کی ہوتی ہے اور اس بات کو خود اجازم نے بڑا کلیرلی ریفائن کیا تھا کہ پاکستان میں صرف اسلامک سوشلزم کی ہم بات کریں گے ہم کسی اور ازم کی بات نہیں کریں گے ہم صرف اسلامیزم کی بات کریں گے اور جس چیز کی جس ویژن کی جس خواب کی جس آزادی کی قائد آزم نے بنیاد رکھی تھی اس کو آپ اللہمہ اقبال سے جدہ نہیں کر سکتے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ قائد آزم ایک سیکلر آدمی تھے جبکہ اللہمہ اقبال پہن اسلامک تھے اللہمہ اقبال ایک سپیرچول تھے اللہمہ اقبال ایک روحانی ویو تھے اللہمہ اقبال نے جس آزادی کا خواب دیکھا تھا پاکستان کا بننا صرف اس کی پہلی اینٹ رکھی گئی تھی تعمیر پاکستان ایک قدم تھا تکمیل پاکستان اس آزادی کا مقصد تھا اور تکمیل پاکستان کو اقبال ہی نے ڈیفائن کیا تھا کہ اب لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا پاکستان کا جو رول ڈیفائن کیا گیا تھا جس آزادی کو جس ویژن کو ہمارے بڑوں نے دیکھا تھا وہ پاکستان امت مسلمہ کی قیادت کرنے کے لیے پیدا ہوا تھا یہ وہ پاکستان تھا جس نے مشکل اور مغرب میں مسلمانوں کو اکٹھا کرنا تھا اور اسی ویژن کو قائدیعظم نے امپلیمنٹ کیا اگر آپ قائدیعظم کی اس وقت کی پالسیز اور سٹریٹیجیز کو اٹھا کے دیکھئے تو اس وقت آپ انڈونیشیا کے لیے بھی لڑڑ ہیں اس وقت آپ فلسطین کے لیے بھی لڑڑ ہیں اس وقت آپ پوری مسلم دنیا کے تمام بڑے بڑے لیڈرز کے ساتھ رابطے میں تھے آج بھی انڈونیشیا میں جیشن مناتے ہیں ان پانچ سو پاکستانی سپاہیوں کا ان کو یاد کرتے ہیں وہ انڈونیشیا کی تحریک ازاد میں جن کو قائدیعظم نے بھیجا تھا ہوننڈ کے خلاف لڑنے کے لیے ڈچ پلینز جو انڈونیشیا کے تحریک ازادی کو دبانے کے لیے جا رہے تھے قائدیعظم نے کراچی پہ ان کو ضبط کر لیا تھا تو ہماری جو ازادی تھے ایک پہن اسلامی رولز تھا وہ پاکستان ہمیشہ سے فلسطین کے مسئلے پہ پاکستان بننے سے پہلے بھی قائدیعظم اور اقبال جس طرح فلسطین پر بات کرتے آئے ہیں ہماری ازادی وہ تھے مرد ازاد اقبال جو مرد ازاد کو ڈیفائن کرتا ہے وہ جو تقدیر کا بابن نہیں ہوتا وہ جو مرضی ہوتی ہے جس کے خدا جس سے خود پوچھتا ہے بتاتے ہی رضا کیا ہے یہ مرد ازاد جب اس کو ایک خطہ زمین ملتا ہے کہ جہاں پہ وہ اللہ کے دین کو نافذ کرے تاکہ اس سے لیا جائے کام دنیا کی امامت کا ہمارے پاکستان بنانے کے جو بڑے تھے ہمارے جو فور فادرز تھے جو فاؤنڈنگ فادرز تھے ان کا ویشن اتنا رومانٹک تھا کہ آج کے غلام ذہنوں کو اگر وہ صرف تصور سمجھ میں بھی آ جائے تو ان کی طریقہ خراب ہونے لگے گی آجازم نے اسی لئے یہ بات فرمائی تھی کہ میری قوم آزاد ہو چکی ہے لیکن اس کو اندازہ نہیں ہے کہ یہ آزاد ہوئی ہے یہ ذہنی طور پر ابھی بھی غلام ہیں اور جس دن اس کو اندازہ ہو گیا کہ یہ آزاد ہے پھر اس کو دنیا کی کوئی طاقت خروج کی منزلیں چھونے سے نہیں روک سکے گی آجازم کے انفاظ ہیں اور پھر جو ہمارے فاؤنڈنگ فادرز نے سب سے پہلے جو قدم اٹھائے لیوپورڈ ویس محمد اصد کے نام سے جن کو علامہ اقبال نے خود روکا یہاں پر آگے کہ آپ پاکستان کی تعمیر بشریق ہوئی ہے پہلے فارنر جن کو پاسپورٹ پاکستان کا دیا گیا یہ وہ جرمن محمد اصد علامہ اصد جن کو قائد آزاد نے دپارٹمنٹ بنا کے دیا دپارٹمنٹ آف اسلامی ریکنسٹرکشن جس کے مطابق ایک پوری اسلامی ریاست کی بنیادیں اور اس کی اوبر ریڈیو پر لیکچرز ہو گئے ہوتے تھے وہ لیکچرز بھی آتے بیلیوئر ہیں جس کی بنیاد پہ پھر ہمارے فاؤنڈنگ فادرز نے لیاقت علی خان نے سردار اردور ابرشتر نے اوبجیکٹیو ریزولوشن 1949 میں بواس کی اور اوبجیکٹیو ریزولوشن سے پہلے آپ لیاقت علی خان کی وہ تقریر تو اٹھا کے دیکھئے نا جو پاکستان کی کوسٹنڈ اسمبلی میں انہوں نے وہ تقریر کی ہے اور اتنی رومانٹک تقریر ہے وہ اتنی جذباتی تقریر ہے وہ یوں لگتا ہے کہ چکرون اولہ کا کوئی مسلمان اٹھ کر آگیا ہو جو امت مسلمہ کی دوبارہ احیاء کے اس خواب کو تعبیر دینا چاہتا ہے آج بھی انسان کے رومٹے کھڑے ہو جاتے ہیں علیہ قدری خان کی اس تقریر کو پڑھ کر جو ہمارے فاؤنڈنگ فادرز کا ویژن تھا ہم تو اوبجیکٹیو ریزولوشن کو زیادہ سے زیادہ اپنے آئین کا حصہ بنا کر بھول گئے لیکن وہ جو اس کے پیچھے وزڈن آف تی لاو میکر تھی اس قانونساز اسمبلی کے کو دینے والی جو حکمت تھی جو وزڈن تھی جس کے تحت پاکستان بنایا گیا تھا اس ساری تشریح کو جو لیاقت علی خان نے کی تھی ہم نے اپنے تاریخ کے صفات سے ایسا گم کیا کہ آنے والی نسلوں میں ہم نے ایسی غلام قوم پیدا کی جو آج آزادی کے ستر سال بعد یہ سوال کر رہی ہے کہ ہم ہندوستان سالہ ہی کیوں گئے تھے یہ اس قوم کا علمی ہے جس قوم کو دنیا کی امامت دینے کے لیے آزاد کیا گیا تھا آج وہ ایسی مغلوبے گماہ ہیں اپنے سپیکولیشن اور ڈاؤٹ اور شک میں پڑی ہوئی ہے کہ آج وہ یہ اپنی اگزسٹنس پر اپنی آزادی پر سوال کر رہی ہے کہ ہمارے بڑوں کی حکمت کیا تھی کہ ہم کو ہندو کے چنگل سے نکال کر ایک الگ آزاد ملک دے رہی ہے وہ اس آزادی کو نہ قبول کرتی ہے نہ اس کے نصیب میں نہ شکر گزار ہے اور جب یہ علمیہ ہوتا ہے پھر تو پھر آپ وہی ہوتا ہے جو آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ تمام طرح اللہ کی نعمتوں کے باوجود ظاہری وسائل بھی اخلاقی روحانی وسائل بھی سب کچھ نظریہ عقیدہ قرآن سب کچھ ہونے کے باوجود یہ قوم پر آج رسوہ ہو رہی ہے سر تو اس دسکورز کی وجوہات آپ کیا دیکھتے ہیں ستر سال ہمیں ستر سال میں ہم یہ نہیں سمجھ سکے یہ بعد آپ نے کہی یہ میسج ٹرانسفر نہیں ہوا جنریشنز کو یا ان کو جان بوچ کے اس راستے سے اٹھایا گیا کیا وجوہات لیکن بات بہت واضح تھی کہ پاکستان بننے کے فوراں بعد یہ ملک یتیم ہو گیا تھا نائیٹین فورٹی ایٹ میں قائد آفن کے انتقال روح افٹی بان میں لاقتلی خان شہید ہوئے جو شریک سفر تھے ہی نہیں جو اس قافلے میں شریک ہی نہیں تھے جنہوں نے جان مال عزت و رابروں کی قربانیاں ہی نہیں دی تھی اس پاکستان زمین کو بنانے کے لیے پھر وہ گد وہ قوے وہ مردار خور اس ملک پر حکمران بنے آ کر کہ جو راضی تھے اس غلامی میں جو پچھلے کئی سو سال سے ان کے اوپر مسلط تھی وہی انگریز کے نظام وہی تعلیمی نظام وہی زبان وہی انگلو سیکسن لاؤ وہی جوڈیشل سسٹن وہی ڈیموکرسی وہی مارشل لاؤز وہی پولیٹیکل اکنومک مارڈل جس کو غلام قوم کو غلام بنانے کے لیے انگریز چھوڑ کر گیا تھا اس کے بعد آنے والی نسلوں نے پاکستان بننے کے بعد جو نسلیں آئیں جنہوں نے پاکستان بنایا اس کے بعد آنے والی دو تین دہائیاں ایسی گزر گئیں کہ انہوں نے اپنے تمام بڑوں کی شہادتوں کو قربانیوں کو ان کے وعدوں کو ان کی قسموں کو ایسا طرف کیا کہ جیسے استغفراللہ تاریخ کے صفحات میں دفن کر دیا کہ وہ آندہ آنے والی نسلوں کے لیے کبھی رہنمائی کا ذریعہ نہیں بنی علامہ اقبال کو دفن کر دیا آنے والی یہ انڈین پرائیم منسٹر نے آکر ایوب خان سے یہ بات کہی تھی انڈین پرائیم منسٹر اس وقت شاستری تھا شاید اس نے آکر ایوب خان نے مارشلالہ لگایا اکمران بنا اس نے انڈین پی ایم سے پوچھا کہ آپ بڑے سنجھے ہوئے بڑے سمائیدار بڑی عمر کے بزرق سیاستان ہیں مجھے کوئی مشورہ دے انڈین پرائیم منسٹر پاکستان کے صدر سے کہتا ہے آپ بدنصیب ہوں گے اگر آپ اللہ اقبال سے فیض نہ لے سکے اور ایوب خان شاک میں چلے جاتے ہیں کہ آپ کی مجھے کیا مشورہ دے رہے ہیں انڈین پرائیم منسٹر ریو خان سے کہتا ہے کہ جس قوم کے پاس اللہ اقبال جیسا وجود ہو اور وہ اس سے فیض نہ لے پھر اس کے نصیب میں صرف ضلط اور رسوائی ہوتی ہے پاکستانیوں کے لئے شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہے کہ ہماری نفس کو وہ ہندو زیادہ بہتر جانتا تھا اللہ اقبال سے بڑا سائد نظر درویش مشرق اور مغرب میں اس صدی میں پیدا نہیں ہوا انیس سو چودہ انیس سو پندرہ انیس سو سولہ اٹھارہ میں اقبال کی کتابوں کو دنیا کی ہر یورپی زبان میں ترجمہ کر کے دنیا کا ہر حکمران اقبال کو پڑھتا تھا اسرار خودی اور رمود و بے خودی ان کی ایسی ماسٹر پیسز تھی ان کو پروفیسر نیکلسن نے ٹرانسلیٹ کیا یورپی انگریزی میں اور پھر یورپی ہر زبان میں حتیٰ کہ میسولینی نے جو اٹلی کا ڈکٹیرٹ تھا اس نے علامہ اقبال کو طلب کیا تعمیر نوہ شروع کی نئے شہر آباد کیے نئے خون آباد کیا نئے تعلیمی نظام بنایا یہ سارے معاملات جس کی اوپر اٹلی آج آپ کو کھڑا ندر آتا ہے علامہ اقبال کے لئے ہوئے اور ہماری قوم کا علمیہ یہ ہوا کہ خود قائدیعظم جو تسلیم کرتے ہیں اس بات کو پاکستان بننے کے بعد قائدیعظم نے کھڑ کے کہا کہ ہر موومنٹ کے پیچھے ایک آئیڈی لاغ ہوتا ہے ایک ویجنری ہوتا ہے ایک فلوسفر ہوتا ہے اور تحریک پاکستان کے پیچھے جو ویجنری جو آئیڈی لاغ جو فلوسفر تھے وہ علامہ اقبال تھے اور آپ کو یاد ہوا کہ نائنٹین فورٹی میں قرارتا دے پاکستان کے بعد مددوب و سن سید کے ساتھ علامہ اقبال کی قبر پر تشریف لایا ہے اور اپنے سیکٹری سے کہا کہ آج اگر خواہد علامہ اقبال زندہ ہوتے تو کتنا خوش ہوتے کہ ہم نے ایکزیکلی وہی سب کچھ کیا ہے جس کا آپ نے ہمیں حکم دیا تھا تو علمیہ یہی ہوا کہ ہم نے وہ ازادی تو حاصل کی لیکن جو ہمیں ایک فکر ایک سوچ ایک نظریہ اقیدہ ایک یقین ہمیں باللہ تھا فلوسفہ اقبال سے اس کو ہم نے ترک کر دیا اور یہ قوم پر مغلوب اقبال ہو گئی شک میں پڑ گئے جس کو اقبال ہمیشہ کہتے تھے کہ یعنی یقین پیدا کرے غافل کے مغلوب اقبال ہوئے یقین ہی نہیں پیدا ہوا اس قوم کو کہ ہم ازاد ہو چکے ہیں یقین ہی نہیں پیدا ہوا اس قوم کو کہ اللہ نے ہم کو دنیا کی عمرانی کے لئے پیدا کیا یقین ہی نہیں پیدا ہوا اس قوم کے اندر یہ اب یقین پیدا نہیں کیا گیا اس قوم کے اندر کہ اللہ نے جو پاکستان بنایا یہ صرف خطہ زمین نہیں ہے آنے والی صدیوں کی تقدیر تبدیل کی گئی ہے اور اس کی قیادت تمہیں دی جائے گی آپ نے یہ اگلی آنے والی نسلوں کو یہ بتایا کب آپ تو آج بھی وہی اس کو تعلیمی نظام اسی نظام کے تحت تعلیم دے کے اس کی تربیت کر رہے ہیں کہ جو انگریز چھوڑ کر گیا تھا جو مکولے کا نظام تھا اور یہ بات تو مارٹن لوتھر کینگ نے یہ بات کری تھی کہ تب سے بدنصیب اور بے وقوف قوم وہ ہے جو اپنے بچوں کو تعلیم اپنے دشمنوں سے دلوائے اور ہم یہ کیا کر رہے ہیں ہم نے اپنے لوگ اپنا لوگ علامہ محمد عصد نے تو باقاعدہ لیاقت علی خان کو مشورہ دیا تھا یہ کہ پاکستان کے سارے سکول ایک سال کے لیے بند کرتے ہیں مند تعلیم دے بچوں کو ہم ایک سال میں نئے اسٹار تیار کریں گے نئے تعلیمی نظام بنائیں گے اور جب سکول دوبارہ کھلیں گے تو ایک نئی مملکت کی بنیادیں اس روحانی نظری پر قائم کریں گے جس پر اس کو ہم نے قائم کیا ہے اس وقت کی بیراکرسی نے اس وقت پرانوں میں لاقت علی خان کو یہ کرنے ہی نہیں دیا اور پھر محمد عصد کو یہاں سے نکال کر یورپ پوشٹ کر دیا پاکستان کے صفیب بنا دیا گیا اور پیچھے ان کا دپارٹمنٹ بلکہ اس کی تمام ریسرچ کو آگ لگا دیا گیا باقردہ سادشیوں میں اس طرح قائم عظم کے خلاف سادشیوں میں لاقت علی خان کو سادش شہید کیا گیا ہمارے نظریہ کو بھی ایک سادش کے دہر دفع کیا گیا یود کو کس طرح لیکن ایک بات قوموں کو بہت اچھی طرح سمجھ جاری چاہیئے کہ قومیں اپنے جغرافی کی وجہ سے اپنے اسلحے کی وجہ سے اپنی ایکانومی کی وجہ سے اپنے میڈیا کی وجہ سے اپنے سٹینڈر آف لیونگ کی وجہ سے نہیں بنتی قومیں نظریات اور آئیڈیالوجی کی وجہ سے بنتی اپنی فلسوفی آف لائف کی وجہ سے بنتی اور ہر وہ قوم جیسے ذکر کیا کہ جو اپنے نظریہ اور اپنی آئیڈیالوجی کو ترک کر دیتی ہے وہ تمام تر طاقت ہونے کے باوجود پھر وہ بارے راہ بن جاتی ہے خاط میں اڑا دی جاتی ہے اور وہ اس ہندو نے جو مشورہ ہمارے ایوب خان کو دیا تھا کہ وہ قوم بڑی بننصیب ہوگی کہ جس کے پاس اللامہ اقبال جیسا ویڈیالوجی تینکر اور آئیڈیالوج موجود ہو اور وہ اس سے فیض نہ لے سکے جس کو خیدازم نے کہا تھا کہ ہر قوم کے پیچھے ہر تحریک کے پیچھے ہر انقلاب کے پیچھے فیلسفر ہوتا ہے آئیڈیالوج ہوتا ہے ایک ویڈیالی ہوتا ہے اور ہماری تحریک کے پیچھے تحریک پاکستان کے پیچھے وہ اللامہ اقبال ہے ہمارے پاس اور کوئی راستہ نہیں ہے آپ کو اقبال کو زندہ کرنا بڑے گا اقبال must become the benchmark of creating a new nation اگر آپ قوموں کی تعمیر میٹرو سے کرنا چاہتے ہیں سی پیک سے کرنا چاہتے ہیں ڈینز بنا کے کرنا چاہتے ہیں پیریہ ٹاؤنز بنا کرنا چاہتے ہیں انڈسٹریلی ڈیولپمنٹ سے کرنا چاہتے ہیں تو آپ دھوکہ کھا رہے ہیں قوموں کی تعمیر اقبال سے ہوگی آپ کو ایک نسل پیدا کرنی پڑے گی جس کو اقبال حفظ ہوں جو اقبال کے مرد مومن اور پرسرار بندے کی فیزیکل پرسانیفیکیشن اس نسل کو تعمیر کرنے کے لیے آپ کو اقبال کو زندہ کرنا ہے ٹیکس بکس کے لے کر آپ کے میڈیا تک آپ کے پولیٹیکل سوشل اکنومک موڈلز تک اقبال بیسویں صدی کا گریٹس تھنکر فیلوسف اور رائیڈیو آگے اور اقبال نے جو پاکستان بنایا جو اتنی بڑی کانٹنینٹ کو ڈیوائیڈ کر کے ایک نیا مرد کریئیٹ کر دیا جس ویژنلی نے جس تنکر نے اس نے پاکستان اپنی پویٹری سے نہیں بنایا وہ تو لامک آجازم اور ان کے درمان ایک پولیٹیکل ڈسکورس ہوا ایک آئیڈیا دیا ایک ویژن دیا جس سے انہوں نے پاکستان کریئیٹ کر دیا ان کی ساری پویٹری اس نسل کے لیے تھی جس نے پاکستان بننے کے بعد آنا تھا جس پر اقبال نے کہا تھا کہ اس قوم کی آئندہ آنے والی نسلیں میری موٹی میں ہیں اقبال کو معلوم تھا کہ اقبال ایک بہتے چشمے کی طرح وہ نیور ڈرائی اپ اسی لئے اقبال نے اپنے آپ کو زندہ رود کہا تھا زندہ رود کہتے ہیں ایک ایسا چشمہ جو ہمیشہ ڈیونگ سٹرین علامہ اقبال کے بیٹے جسٹس جعوید اقبال نے کر جو کتاب بھی لکھی ہے اپنے والد کی سوائے ہے اس کا نام زندہ رود رکھا ہے جس کا فیض کبھی ختم نہیں ہوگا جس سے قومیں سہراب ہوگی نسلیں سہراب ہوگی تو یہ جب تک کہ ہم اللہ تعالی کی اس وزنم کو نہیں سمجھیں گے there was a reason why اقبال was sent there was a reason why پاکستان was created there is a reason why قائدیازم was sent the uncorruptible and the unpurchaseable there was a reason why continent was divided اور وہ reason آپ کو کلام اقبال میں ملے گا اور جو کام جو قوم کلام اقبال سے فیض نہیں لے گی وہ بدنصیب ہوگی ہمارا علمیہ یہ ہے کہ ہمارے سارے حکمرانوں کو اکٹھا کر لیں یہ اقبال کی چھے کتابوں کا نام نہیں بتا سکتے اقبال کا فیض کیا اس وزنم کو دیں گے بدنصیب لوگ اللہ نے اس وزنم کی اتنی شاندار حکمرانی ان کو دی چاہتے تھا دو جہانوں کی عزت ان کو نصیب ہوتی لیکن ان پلیت اور ناباپ لوگوں کے نصیب میں عزت نہیں ہے ان کے لیے صرف ظلت اور رسوائی ہے یہ صرف استغفراللہ عرب العالمین فکر و اگر خامت و ازادی اظہار یہ مادر پدر ازاد تو ہو چکے ہیں لیکن ان کی فکریں اتنی خام ہیں کہ یہ انسان نہیں حیوان بن چکے ہیں یہ فرد کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہے ملت کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہے اس قوم کو زندہ کرنا ہے بال کو پکڑیں اس کے علاوہ کہیں سے فیض نہیں ہے شکریہ 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 شکریہ